بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں نوید احمد ای پروپٹی کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں اور آج بات کروں گا ڈی ایچے گجرہ والا کے کمرشلز کے ریلیٹڈ کرنٹ مارکیٹ ریٹ اور ان کی ڈیویلمنٹ کے ریلیٹڈ اور جو پوزائشن زونز ہیں ان کے ریلیٹڈ ڈی ایچے گجرہ والا میں تین ٹائپ کے کمرشل ہیں یعنی نمبر ون پر جو ہیں وہ کیش کے جو فائلز ہیں جو سروس بینفیٹ فائلز کے نام تے جانی جاتی ہیں جو کہ آرمی پرسنس کو اللہٹمنٹ ہوتی ہے ان کو کیش کی فائلز بولا جاتا ہے نمبر ٹو دو انسٹالمنٹ پر انہوں نے فائلز دی دی ٹو ٹائپ کی ایک نیو بوکنگ ہے ایک اول بوکنگ ہے اول بوکنگ دو ہزار انیس میں انسٹالمنٹ پر دی تھی اور نیو بوکنگ دو ہزار اکیس کی ہے اسی اسی طرح اول بوکنگ وہ چار کروڑ پچیس لاکھ روپے میں تھی اور چار ملہ دو کروڑ پچیس لاکھ میں اور ان کی ڈاؤن پیمنٹ چار ملہ کی بائس لاکھ پچاس ہزار روپے اور اسی طرح آٹھ ملہ کی ڈاؤن پیمنٹ جو تھی وہ پانتالیس لاکھ روپیز تھی اس کی بیسٹ انسٹالمنٹ تھی جو کہ پانچ سال کی ڈوریشن پر یعنی انیس سے لے کر دو ہزار چوبیس تک ان کی ڈوریشن ہوگی تین ماہ کے بعد ایک انسٹالمنٹ جاتی ہے بات کر لیں ابھی تک ان کی تقریباً سکٹیمبر بیس سکٹیمبر دو ہزار بائس تک کی انسٹالمنٹ اپ ڈیڈ ہے ابھی دسمبر آیا نہیں ہے اور چودہ انسٹالمنٹ چلی گئی ہیں اور پیچھے رہ گئی ہیں چھے انسٹالمنٹ ان کی یہ نیو بکنگ میرج 4 مللہ اور 8 مللہ کمرشل تھی ان کی پرائز 4 مللہ تھی 3 کروڑ 25 لاکھ روپے میں ٹوٹل ویلیو اور 8 مللہ ہے 5 کروڑ 40 لاکھ روپے میں عب جو ڈاؤن پیمنٹ ہے 4 مللہ کی وہ 32لاکہ 87000 روپے تھی اسی طرح 8 مللہ کی جو ڈاؤن پیمنٹ تھی وہ 35لاکہ 37000 روپے تھی اور جو ٹوٹل انسٹالمنٹ تھی وہ 12 انسٹالمنٹ ہے اور جو قوارٹرل انسٹالمنٹ پے کرنی ہے ہمیں وہ چوبیس لاکھ سینتیس ہزار پانچ سو چور مرلاکی ہیں اسی طرح آٹھ مرلاکی اک تالیس لاکھ پچیس ہزار روپائیز کوارٹر لی جو ہے ہمیں تین ماہ میں شوالمنٹ پی کرنے پڑتی ہے ڈی ایچ اے گوٹرہ مرلاکی اب ان میں ڈیفرنس کیا ہے نیو بوکنگ میں جو ان کے ڈیویلمنٹ چارجز ہیں کمرشل کے وہ انکلیوڈیڈ ہے یعنی چار مرلا پر جو ڈی ایچ اے گوٹرہ مرلاکی چارج کرتا ہے وہ چالیس لاکھ روپیز ہیں جو کہ انکلیوڈیڈ ہیں تین کروڑ پچیس لاکھ میں اسی طرح آٹھ مرلا پر جو ڈیویلمنٹ چارجز چارج کرتا ہے ڈی ایچ اے گوٹرہ مرلا وہ ساٹھ لاکھ روپے ہیں جو کہ شامل ہیں ساڑھے پانچ کروڑ میں اور دو کروڑ پچیس لاکھ جو کہ اوڈ بوکنگ ہے اس میں ڈیویلمنٹ چارجز شامل نہیں ہے وہ ہمیں الہدہ سے پی کرنے پڑتے ہیں اسی طرح آٹھ مرلا پر جو ساٹھ لاکھ شامل ہیں ناظرین یہاں پر تین زونز ہیں زون ون زون ٹو اور زون تھری جس میں چار مرلا اور آٹھ مرلا کی کیٹنگ دیکھنے کو ہمیں ملے گی اب زون ون اور زون ٹو کا انہوں نے ریسنٹلی جو ہے پروزیشن اناؤسمنٹ کر دیا ہے اور زون تھری جو انڈر ڈیویلمنٹ ہے بات کر لیں کیش کی فائل کی جو سروس بینیفیٹ فائل آرمی پرسنز کو اللہٹمیٹ ہوتی ہے چار مرلا کی جو ڈیمانڈ یہاں پر ہوتی ہے کمرشل کی لوکیشن وائز ہوتی ہے کیونکہ پروٹس نمبر لگے ہوئے ان فائلز کو وہ سٹارڈ ہو جاتی ہے دو کروڑ پنتالیس لاکھ سے لے کر اور آن گراؤنڈ لوکیشن تین کروڑ پچیس سے پچاس کے در بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس میں ڈیویلمنٹ چارجز انکلیوڈ نہیں ہوتے یہ کوسٹ آف لینڈ کی ڈیل ہوتی ہے یعنی فرض کریں اگر ہم ناری ڈیل تین کروڑ پر ہوتی ہے کوئی بھی پلوٹ ہے سیزر ٹو کا چار مرلا کمرشل تو اس پر چالیس لاکھ ڈیویلمنٹ چارجز ہمیں علیدہ سے پی کرنے پڑیں گے اور یہ جو پلوٹ ہمیں ملے گا وہ تین کروڑ چالیس لاکھ روپر میں ملے گا اسی طرح چار مرلا کمرشل کی جو ایلوکیشن اور ایفیڈیوڈ بھی مارکیٹ میں ٹریڈ ہوتے ہیں ایفیڈیوڈ کی جو اس وقت ڈیمانڈ ہے وہ دو کروڑ دس لاکھ روپیز ہے اور ایلوکیشن دو کروڑ پانچ لاکھ میں ہمیں یا دو کروڑ دو لاکھ میں بھی مل جاتی ہے اور بات کر لیں اسی طرح جو نیو بوکنگ اور اولڈ بوکنگ میں نے آپ کو بتایا ہے ان کے اوپر اونڈ ڈیمانڈ اونڈ پروفٹ ڈیمانڈ کی جاتی ہے جو نیو بوکنگ ہے اس پر اونڈ ڈیمانڈ جو چار مرلا پر اونڈ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور جو چار مرلا کے اوپر اونڈ پروفٹ ڈیمانڈ کی جاتی ہے اولڈ اور نیو بوکنگ پر وہ پنتالیس لاکھ سے لے کر نائنٹی فائف لاکھ تک ایک کروڑ کو بھی ٹچ کر جاتے ہیں سمپل آٹس اور اسی طرح آٹھ مرلا کی بات کی جائے آٹھ مرلا کے اولڈ اور نیو بوکنگ کی جو ڈیمانڈ کی جاتی ہے آن پروفٹ کی وہ دو کروڑ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور آن گراؤنڈ چلی جاتی ہے لوکیشن وائز تین کروڑ ساڑھے تین کروڑ تک بھی چلے جاتے ہیں یہ اتنا ہی مزید ویڈیوز اور معلومات جانے کے لیے ہمارے چینل ایپروپٹی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے پیج کو ضرور لائک کرلیں اللہ حافظ